سرکار کی طرف سے ہر گاؤں کو شہر کے ساتھ جوڑنے کے لیے گاؤں میں سڑکوں کا نرمان گیا جا رہا ہے کہ ان گاؤں میں سڑکوں کا نرمان تو شروع ہو گیا لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوں سکا کئی سال بیٹھ جانے کے بعد سڑکیں ابھی تک ادوری پڑی ہیں آج ہم بات کریں گے تحصیل منڈی کی راج پورا سے پیرہ آڑائی تک جو سڑک کا نرمان شروع کیا گیا تھا لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا جس سے لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری جمینیں بھی گئی فلدار پیڑ بھی گئے لیکن نہ تو ابھی تک موزہ ملا اور نہ ہی اس سڑک پوری ہوئی تاکہ ہم سڑک کا فائدہ لے سکیں آج بھی لوگوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑتا ہے اور گھر کا سمان خود اٹھا کر لانا پڑتا ہے پیشان منڈی سے زہر آباس کی ائرپورٹ ہر گاؤں کو شہر کے ساتھ جوڑنے کے لیے سرکار کی طرف سے ہر گاؤں میں سڑکوں کا نرمان کیا جا رہا ہے تاکہ گاؤں کے لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکیں پر جمینی حقیقت کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کا نرمان کا کام تو شروع ہوا لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے ایسی کئی سڑکیں ہیں اور ایسے کئی گاؤں ہیں جو آج بھی سرکار کی اندیکی کا شکار ہو رہے ہیں ہم آج بات کریں گے پونچلے کے تحصیل منڈی کے ان چار گاؤں کے لوگوں کی جو ایک ماتر سڑک کو پوری ہونے کے انتظار میں آج بھی ہیں آج بھی گاؤں کے لوگ میلو پیدل چار کر اپنے کام کے لیے منڈی جا پونچ شہر جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں گے بیس سو بارہ میں منڈی کے ان چار گاؤں موری، ڈوبا، محلہ شیکہ اور پیرا اڑائی کے لیے سرکار کی طرف سے سڑکہ نرمان شروع ہوا تھا جو آج تک پورا نہیں ہوا آج بھی لوگ میلو پیدل چار کر جا رہے ہیں وہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے جب سڑکہ نرمان کارے شروع ہوا تو ہم لوگ کافی خوش تھے کہ ہماری آگے کی زندگی آرام سے کٹے گی ہمارے بچے بھی آگے کی پڑائی شہر کے اچھے سکولوں میں کر پائیں گے پر ہمارا سپنا صرف سپنا ہی رہ گیا جب سڑکہ نرمان شروع ہوا تو ہم نے اپنی جمینے بھی دی یہاں تک کہ سڑکے بیچ آنے والے ہمارے فلدار پیڑ بھی کٹ دیئے گئے نہ تو آج تک ان سب کا معاوضہ ملا وہ نہ ہی سڑک آج بھی پہلے کی طرح ہم بیدل چار رہے ہیں ہماری سرکار سے یہی پراتھنا ہے کہ جل سے جل سڑک کو پورا کیا جائے تاکہ ہماری پریشانیاں کچھ کام ہو منڈی سے ہمارے رپورٹر زہیر آباس کی رپورٹ زیادہ پریشانیاں ہمیں روڈ کی ہے جس کو تیرہ سال ہوئے بارہ تیرہ سال ہوگے اس کو بنے ہوئے لیکن کام کچھ نہیں ہوا اس میں نہ کوئی گاڑی چلتی ہے نہ کچھ ٹرالیاں چلتی ہیں جو پہلے کو بھی خراب کر دیتی ہیں تو باقی یہ ہے کہ ہم نے زمین تھوڑی تھوڑی تھی وہ بھی دے دی روڈ کے لیے ہم نے لیکن نہ کوئی معاوضہ ہے نہ کوئی درخت دیئے مکان آئے روڈ میں کسی کو کچھ نہیں ملا ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس طرف بھی ہماری طرف کی دھیان دیا جائے یہ روڈ یہاں تھانے سے آتی ہے اور اڑائی تک جاتی ہے لیکن مکمل ہے نہیں نہ ہوئے آج تک کوئی توجہ گورنمنٹ نے نہیں دی لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ روڈ بنے تو ہمارا بھی اس روڈ کا فائدہ ہو اگر ہم نے زمینیں دی درخت دیئے مکان دیئے لیکن ہمیں فائدہ کچھ نہیں ملا ہمیں راج پر رکھنے والا ہوں تو یہاں جب روڈ نکل رہی تھا پہلے کچھ بندے آئے ہیں کہ زمین آپ دو تو آپ کو معاوضہ ملے گا زمین بھی گئی معاوضہ بھی کچھ نہیں ملا پیڑ بھی گئے مکان بھی جار پائیں مکان جو روڈ کے بیچ پہ آئے ہیں تو لیکن اس کا بھی کچھ معاوضہ مل رہا ہے تو اس لئے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کچھ 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 نہ کچھ ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے زمین بے کار ہو گیا سب کچھ بے کار ہو گیا تو اس لئے محرمانی کر کے انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ یہاں کے بارے میں کچھ سوچو تو باقی آپ کو پاپ آپ خود جانتے ہیں مطلب یہ یہاں کے لوگ کے پر زمین اتنی نہیں ہے کچھ نہیں ہے مزدور پیش ہے سب ہی ہے تو اس لئے اس کا ملنا چاہیے کچھ جلد جلد روڈ کے آوالے سے تو مشکلات ہے جو کچھ بھی ہے لیکن ہمیں مطلب دوکھے میں رکھا گیا پہلا دوکھا یہ ہے میرا مکان وہاں تھا وہ سامنے چکاندہ پڑا ہے یہاں آئے ناب کیا بس آپ کو مکان کا مارزہ ملے بس آپ پھینک رہے ہیں پتھر اس کے اوپر کچھ قریب والے جو تھے وہ تڑائے کچھ اکھیڑے تو ہاتھوں ہاتھ میں نے وہ مکان وہاں سے مطلب شفتی کیا ایک قسم کا وہ مکان جو ہے وہ ہے لڑکے کے حصے میں اس کا معوضہ بھی کچھ بھی نہیں روڈ کا بھی نہیں اور جو خاص کر کے جن پر ہمارا گزارہ ہے کوئی ملازم نہیں ہے کہ ہم میں اکھروڑ تھے اکھروڑ تقریباً دس پندرہ پیش مطلب بڑے بڑے رکھے یہ جو سامنے آپ کے یہ ایک یہ توڑا ہوا ہے نا ایسے ایسے مطلب کچھ جھڑ سے نکالے کوئی اس سائیڑ کچھ آگے وہ کوئی پانچ سے اکھروڑ بڑے تھے جو مطلب چالیس سال سے اوپر تھے وہ بھی اکھیڑ کر دفع دور نہ لکڑی نہ کچھ نہ کسی نے پوچھا ہی نہیں آج تک آج تک مطلب ایسے کا ایسے بس ہمیں معوضہ ملے گا کس چیز کا معوضہ نہ سڑک اور نہ ہی پیڑ نہ مکان ہماری روڈہ ہم جب بھی اسکول جاتے ہیں ہمیں دو تین گھنٹے لاک جاتے ہیں ہماری روڈ کی وجہ سے ہمیں دو تین گھنٹے لاک جاتے ہیں ہم منڈی اسکول میں جاتے ہیں تو جاتے ہوئے روڈ کی وجہ سے ہمیں روڈ چاہیے روڈ چاہیے سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری روڈ کی تیرہ سال ہو گئے ہماری زمین جو ہے وہ انہوں نے اکھار دیئے لیکن ہمارے جہاں مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ مکان بھی مکان کے اوپر انہوں نے پتھر ڈال دیئے مکان بھی ہمارا سمجھے لئے ہم ایسی ڈیمیج ہو گیا ہم نے دوسری جگہ ٹینٹ لگا ہے ہم نے ٹینٹ میں رہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو جلد سے جلد معافضہ ملے گا تیرہ سال ہو گئے نہ کوئی معافضہ نہ کوئی آتا ہے نہ کچھ زمین بھی بہت نقصان ہو رہی ہمارے پیڑ جو ہیں وہ اس میں تھے اکروڑ کے پیڑ تھے کھبانیوں کے پیڑ تھے ہمارا میسر ہوتا تھا یہی بیج ہم اپنا وقت پاس کرتے تھے ہمارا سال کا کھرچا اکروڑوں کا تھا وہ اکروڑ کے پیڑ بھی نقصان ہوئے کھبانیوں کے پیڑ تھے باغی آرون تھا سب کچھ نقصان ہو گیا ہمارا مکان نقصان ہو گیا نہ تو اس روڑ کا کوئی حل ہوا نہ ہم گریبوں کو معافضہ ملے گا دوزار چودہ میں یہ روڑ جو ہے یہ نکلی تھی ارث کٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں جو ہے یہ دوبارہ ملہب اس کی ارث کٹنگ ہوئی لیکن آج تک جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بیمار ہو جاتی ہے لڑکی یا کوئی بوڑا جو ہے بیمار ہوتا ہے ہمیں اٹھا کر جو ہے وہ ہسپیٹل منڈی میں جو ہے وہ لے جانا پڑتا ہے لیکن اتنے ہماری راج بورا ڈوبا اور موری کی گلی ہاری میں جاتی ہے اوپر اڑائی میں پیرہ میں تو یہاں سے اگر یہ کلیر نہیں ہوئی ہے تو ہمیں آج بھی جو ہے ملہب اس وقت میں بھی جو ہے ہمیں ملہب اس کا جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے جی سر مشکلات آ رہی ہے ہمیں وہ جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے منڈی سے لے کر وہاں اوپر گلی ہاری تک اڑائی پیرہ تک تو اگر یہ ہمیں ہمیں یہ روڈ بھی کلیر نہ ہوئی تو ہمیں ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والے نسلیں ہماری جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں کیونکہ گاڑی بھی اگر نہیں گئی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری آگے والی نسلیں بھی ہماری درہ تباہ ہونے والی ہیں موسیقی موسیقی